بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس نحشرہ دوالیبن 12 سل Stand سلساتہ عشرہ دوالیبن 13 سلساتہ ارائید 17 سلساتہ 15 سلساتہ خمساتہ عاشرہ طالبان 15 students ستتہ ستتہ عاشرہ طالبان یہ فائزہ آپ کے بارے یاد ہے ستتہ عاشرہ طالبان یعنی 16 students سب عاشرہ طالبان یعنی 17 students سمانی عاشرہ طالبان 18 students تس عاشرہ طالبان 19 students عاشرہ طالبان 20 students عاشرہ 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 سر یہاں پر یہ حصول کیوں نہیں لگایا کہ وہ فی میل کے ساتھ جو ہے وہ مسکلائن ہاتی ہے کاؤنٹنگ اور فیمینائن کے ساتھ مسکلائن ہوتی ہے وہ جو رول ہے وہ اگر 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 رول ہے اس محلق اور کورڈ ہے وہ جو 1 سے لے کے 1 اور 2 کا لہتر کورڈ ہے 3 سے لے کے 10 تک لہتر کانون ہے 11 اور 12 کا لہتر کانون ہے 13 سے لے کے 20 تک لہتر کانون ہے ابھی ہم جو گنتی سی چھ رہے ہیں وہ 11 سے لے کے 20 تک ہیں 4 سے لے کے 20 تک لہتر کانون ہے تو سر اس میں کیا چینج ہے یہ آپ نے گناہ میں نے آپ کو پڑایا تھا شاید آپ کو یاد ہو چلیں آپ دوبارہ آپ کو پڑا رہتا ہوں چلیں چلیں آپ چلیں آپ چلیں آپ یہ چلیں آپ لگے چلیں آپ پوچھے لے یہ ہم دوبارہ اس کی بیوی جنکال دیتے ہیں پرابین صاحب آپ کو کچھ لاب سمجھنا ہے یا فرم پوچھنا ہے 11 to 20 sorry 11 to 20 with a masculine madhoor these numbers are compound they consist of two parts the madhoor is singular mansoob اس میں سے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پوچھ لیں سر نہیں آئی number from 11 to 20 with a masculine madhoor یعنی کہ جو گینہ سے لے کے 20 تک مذکر گنتی آپ کو یہاں پر سکھائی جائے گی کیا سکھائی جائے گا آپ کو مذکر گنتی سکھائی جائے گی کان سے لے کے کان تک 12 to 20 11 to 20 اور سے دیکھیں 11 to 20 گیرہ سے دیکھیں 20 تک جی سر ہم مجھبتا ہی آپ کو کہ چیز کی سکھائی جائے گی 11 سے 20 تک ہم لوگ کو مذکر گنتی سکھائی جائے گی ڈیز نمبر جار کمپاؤنڈ یہ نمبر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کپاؤنڈ کا مطلب ہے جوڑے ہوئے پاؤنڈ کا مطلب ہے یعنی کہ یہ دو الفاظ پر مشتمل ہیں جو گنتی ہے گیرہ سے لے کے بیستر یہ دو الفاظ پر مشتمل ہیں مثال تو تو 11 کو دیکھیں 11 میں پہلے لفظ آہدھ آئے اور دوسرے لفظ آشار آئے گیرہ سے لے کے بیستر جنہی بھی گنتی ہے ہی کہ دو الفاظ ملن کر ایک لفظ بناتے ہیں ایک گنتی بناتے ہیں اگے مادود اس سنگولر ہے منصور اس کا کیا مطلب ہے مادود اس سنگولر ہے منصور مادود جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے مطلب کہ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں مفرد ہوتا ہے واحد ہوتا ہے گیرہ سے لے کے بیستر جو گنتی ہوگی اس میں آپ نے ہمیشہ جو مادود کو واحد لگنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کوکب کا مطلب آپ کو پتہ ہے ایک کتاب ہوتا ہے تو ہم نے گیرہ کے لئے بھی کوکب لکھا ہے اسی طرح کتاب کا مطلب آپ کو پتہ ہے ایک کتاب ہوتا ہے کتاب ان کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب یہاں پہ بھی ہم نے کتاب لکھا ہے تو آپ نے ہمیشہ گیرہ سے لے کے بیستر واحد لکھنا ہے مادود کو واحد لفظ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے صرف معدود یا ایوی ٹائپ اوڈ معدود صرف معدود معدود وہ نا جو کاؤنٹیبل ہو جس کو گنا جا رہا ہو اس کو معدود کہتے ہیں ٹھیک ہے کنچود کیا ہوتا ہے جس کے آخر میں فتح آتی ہے گنا سے لے کر بیس تک جو معدود ہوگا وہ سنگولر ہوگا اور منصوب ہوگا ایک قانون آپ نے سکھیں دوسری چیز پناہ پیٹھتے ہیں کہ یہ ورڈ کمپاؤنڈ ہوگا آپ نے تین چیزیں سیکھ لیا یہ آپ تین چیزیں آپ نے یاد رکھتے ہیں اوکے جی سر مجید صاحب آپ کو بھی سمجھ آگیا ہم گنا اور بانا کا قانون پڑھیں گے دوبارہ پہلے تین چیزیں آپ نے سکھیں اوزین میں رکھیں اور ساتھ آپ نے مجید چیزیں سکھیں گیا ہم پارا تھیر بہت پار جس کا مطلب یہ بہت پارس اگریبت سکھیں گے یہ دونوں اگریبت سکھیں گے یہ دونوں اگریبت سکھیں گے یہ دونوں ہی فتح ہو جائیں گے یہاں پہ مطلب فیمینائن مسکولین ہو یہ جو ہم نے سکھ ہے کہ کمپاؤنڈ ورڈ ہوتے ہیں یہ سارے کمپاؤنڈ میں دو ورڈ ہوتے ہیں پہلا لفظی مذکر کے ساتھ مذکر ہوگا مذکر مادود کے ساتھ مذکر ہوگا اور جو دوسرا لفظ ہوگا وہ بھی مذکر مادود کے ساتھ مذکر ہوگا اب یہاں پہ مونس ہے پہلا لفظی مونس لکھا اور دوسرا لفظی مونس لکھا یہ گہرا اور بانا کی گلتی یاد کرنے آدمی ٹھیک ہے پہ سوال سر آپ نے کہا کہ مذکر کے ساتھ مذکر ورڈ ہی آئے گا تو آہدہ کیا مذکر ورڈ ہے آہدہ مذکر لفظ ہے اور اہدہ مونس لفظ ہے تو الیون کو الیون مذکر کے لئے ہم آہدہ آشرا کہیں گے الیون مونس کے لئے اہدہ آشرا کہیں گے اوکے جی سر اور بارہ مذکر کے لئے اسنا آشرا بارہ مونس کے لئے اسنا آشرا یہ آپ نے یاد پڑھنا ہے اور کسی بھی کسی بھی تھارتین، پ surprising fam کیا وہ نے اس کی طرحا یہ でشتاہش ہو ک Ping Boyer اور اس کی طرح جلس fait اس کا دل%,arc mars 武 اجمانِ آج رئی برای سپر numaجار قلقیت soon اچھیک پیار منanst món برای ست آجachten جس کے طرح جی سر اب ہاتے ہیں تیرہ سلے کے انیس تک اب تیرہ سلے کے انیس تک علیت ہے کانون ہے پرام کانون بھول دیں بس پرام نے یہ چیزی کی تھی یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہوتے ہیں تیرہ سلے کے انیس تک محدود سنگلل اور بنصوب ہوتا ہے یہ تین چیزیں زہن میں آتے ہیں اور اب تیرہ سلے کے انیس تک کانون چیزیں اس کا مطلب یہ ہے فائزہ جو کمپونڈ وقت دوسرا حصہ ہوگا وہ مذکر مادود کے ساتھ مذکر ہوگا پیلا حصہ ہوگا وہ مذکر کے ساتھ مونتھ ہوگا ٹھیک ہے سمجھنی آئی سمجھنی آئی سر یہ دوسرا حصہ ہے کمپونڈ وقت یہ مذکر یہ ہوگا یہاں پہ اشرا ہے لیکن جب اس کو مونتھ کے ساتھ لکھا تو یہ اشرا تعلقا ہوں مونتھ کے ساتھ مونتھ ہوگا مذکر کے ساتھ مذکر ہوگا ٹھیک ہے یعنی سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں گے کہ سیکنڈ میں مہرد ہے یا عورت کاؤنٹنگ کو نہیں دیکھیں گے اگر یہ سیکنڈ تعلق مذکر ہے تو ہم نے اس کے ساتھ اشرا لگانا ہے کیا لگانا ہے اشرا اشرا اور اب یہاں پہ دیکھیں تعلق مونتھ ہے تو ہم نے کیا لگائیں گے اشرا لگائیں گے اوکی جی سر اور اب آتے ہیں پہلے حصے کے ساتھ یہاں پہ اب تعلق ہیں تو ہم نے جو پہلا حصہ ہے وہ سلا ستہ لگانا ہے کیا لگانا ہے سلا ستہ کیونکہ میل کی بات ہو رہی ہے اس نے سلا ستہ لگا دیا میل کے ساتھ مونتھ لگا دیا یہاں پہ فی میل ہے تو اس کے ساتھ ہم میل لگا دیں یہ چیز آپ نے یہا رکھنا ہے یہ سر آپ نے یہ چیزیں کیوں اب آتے ہیں ٹونٹی کے ٹونٹی پر ون الیون سے لے کے نائنٹین تک آپ نے سیکھ لیا ہے اب آتے ہیں ٹونٹی پر ٹونٹی مذکر ہو یا مونس ہو دونوں کے لئے شروع نہ آئے ٹھیک ہے ڈشروع نہ تعالی وطن اسے مذکر ہو یا مونس ہو یا سیلے اب آپ نے گناہ سے لے کے گنت ہی گنتی سیکھ لیا پھال نہیں ہے ٹھیک ہے تک ہلا بھی چھتا ہے اکرا ما یلی نچے جو دیا گیا ہے اس کو پڑھیں سمہ پھر اکتب ہو پھر اسے لکھیں ما ساتھ کتابت الارکام جو نمبر آئے میں اس جنو کے اندر اس کو ہم ورڈ کی فارم میں لکھنا ہے جیسے اب یہاں پر نینٹین بچٹ کی فارم میں لکھا تو ہم کہے اس کو ورڈ کی فارم میں لکھیں بس اس کو ریڈنگ کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے تو پر بیسے ہوا ریڈنگ کریں اس کی سٹارٹ فیل فسفیت تیسع عاشرہ طالبا غلط تیسع عاشرہ تیسع تیسع عاشرہ طالبان تو دوبارہ پڑے فسلی تیسع عاشرہ طالب طالبان تیسع عاشرہ طالبان عگی عیندی عیندی خمسات عاشرہ کتابن دوبارہ پڑے غلط ہے عیندی خمسات عاشرہ کتابن کتاب مذکر لاؤز ہے تو یہاں کہیں گے خمسات عاشرہ دوبارہ پڑے عیندی خمسات عاشرہ کتابن خمسات عاشرہ ٹھیک ہے یہ خمسات عاشرہ خمسہ کے آخر میں یہ تا مربوطہ ہے اور عاشرہ کے آخر میں تا مربوطہ نہیں ہے یہ آخر پڑھنا اس کو پڑھیں خمسات عاشرہ طالبان آپ یہ پڑھیں جمعہ عیندی خمسات عاشرہ کتابن باللغہ العربیہ باللغہ عربیہ عرف جربی کی وجہ سے لغہ کے ساتھ کسرہ آگئے باللغہ عربیہ تو سانی عاشرہ سانی عاشرہ سانی عاشرہ اسنا 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 عاشرہ اسنا عاشرہ کتابن باللغہ الفرانسیہ 地 رائائی یوسوف رائہ رائع 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 دیکھا رائع یوسوف علیہ السلام في المنام احد عشر قوکب عندي اشرونا ریالا میس فائزہ جی سر کم فندوقا فی حاضر شعرے فی ہی سلاسة فی ہی سلاسة فی ہی سلاسة و عشر و عشر فندوقا یہ آپ تنمین کا استعمال کرنی ہے جب آپ نے پڑھا تھا یہ منصوب ہوتی ہے کہ گینہ شنے کے بیسے آپ دماغ والا تنمین کا استعمال کرنی ہے منصوب ہے غلط کم فندوقا فی حاضر شعرے فی ہی اس میں سلاسة سلاسة عشر سلاسة و عشر فندوقا فندوقا سلاسة عشر سلاسة عشر سلاسة سلاسة عشر جی سر دبارہ پڑھنے کم فندوقن فی حضر شعرے فی ہی سلاسة عشر فندوقن سات اوپر دمائے صحیح یہ ریسٹرنٹ جو ہوتے ہیں یہ مذکر میں آتے ہیں ہاں جی فی حاضی ہی المدینہ تھی فی حاضی ہی المدینہ تھی اربعاتو اربعاتو عشراتو اربعاتو عشرہ مسجدن سمانو حاضل کتابی حاضل کتابی اس سمانیاتو عشرہ سبعاتو عشرہ ریالا اربعاتو عشرہ ریالا سمانو حاضل کتابی اربعاتو عشرہ درسہ موسیقی اعشتر اعشتر ا Peak موسیقی شہران ساتم سبق الدرس سامن آٹم سبق الدرس تاسي نو سبق الدرس عاشر درس سبق انتا الاسما انتا الاسما الاتیتی بالعدد التقیبی المشتق من الاند المنفذذکو اماما کل واحد من تماما انتا الاسما الاتیتی نچے دیجئے ناؤنس کو نچے دیجئے اس اسما کو اسم کو بالعدد التقیبی عدد التقیبی یہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عدد التقیبی اسے کیا نام ہے فائزہ عدد التقیبی اس تک من الادد المذکور استعمال کرتے ہوئے اس عدد کا جو مذکور ہے منشنڈ ہے اماما کل واحد من حفار واحد من حفار جو ہر ایک کے سب ہی دیا گیا یہ نمبر ہے نا اگر ایٹ ہے تو آپ نے آٹھاں بنا دینا ہے اس کو تین ہے تو تیسرا بنا دینا ہے تیسرا اب ایٹ کی مدد سے اس کو بنائیں آٹھاں دینا کیا روی ہوگی آٹھاں دن آٹھاں استعمال کرتے ہیں جو ہائیلٹ کیا ہے وہ پڑے ہیں یہ ہے چار چار ہے نا سر یہ چوتھا سال فِس سنتِ رابیاتی مونس کے ساتھ مونس فِس سنتِ رابیاتی سر رابیاتی کیوں آیا فِس سنت جو ہے وہ مونس ہے نہیں کسرا کیوں آیا رابیاتی کیوں آیا فِس سنت کے ساتھ کسرا ہے اسی طالب صلاح صالح صالح صوری صالح صالح طالب صالح تیسہ سٹوٹنٹ طالباتو صدت غلط نہیں الطالباتو سادس 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 الطالباتو سادس 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 الدرس عشرة دسم rook سابع 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 الصفحہ تو تسعہ تو تسعہ سے یہاں پر نام آئے الصفحہ تو تاسیاتو جبارہ پڑے آواز نہیں آئی صفحہ تو تسعہ تو الغرفت خامسو خامساتو الغرفت خامساتو اوہی الجزاو واحد غلط واحد ایک کو کہتے ہیں یہاں پر پہلا ہے الغرفت 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 دوارہ پڑے الغرفت 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 لیتا ہے مونہ سوخو اس کا مونہ سکر نکول ہم کہتے ہیں الطالب الاول پہلا طالب لغ والطالب مونہ پہلی طالب مونہ 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 آپ مونہ جو ٹیچر ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ کی ایسا سوالوں کی طرف تو جو دلائے جن کا جواب مقابل نہ ہو جن کا جواب علیہ السلام قضاء لکھا ہے جو ٹیچر ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ سے ایسا سوال پوچھیں جو مشتمل ہو لاز علیہ السلام قضاء لکھا ہے لیکن سوال میں یہ چیز لازمی آنے سی لیے کیجئے کہ پیجیدو علیہ ہے اور جو ٹیچر ہے اس کا جواب دی بائلہ کے ساتھ یہ پڑھیں سوال پہ جو جی سر انتہ من الہند آپ ہند سے ہیں علیہ السلام قضاء لکھا کیا ایسا نہیں ہے is it not like that انتہ مریض اور آپ ایزم کرنے کہ آپ انگیا سے ہی ہیں جی بلا بلا کافی ہے اچھا پر بھی نہ آگیا آپ سوال پوچھیں انتی مریضت 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 یعنی واسعن یعنی واسعن یعنی واسعن فریقن گرو فرا 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 کعا فرا کعا یعنی اس کی جماعی ہے فرا کعا اور آگے ہے شفیکن 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 شکیکن کہتے ہیں تانگ کو شکیک شکیک یعنی سغبای آشکاع تو سغے اکام واسعن لبند macam الواحد آلم یعنی آلم عالم شهر 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 لعب شهر 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 شوش شهر شهر یہ مشہور شہر ہے اوبرکل یونورسٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصر کا ایک شہر ہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر نہیں ہے یہ یونورسٹی ہے یہ سب سے قدیم یونورسٹی ہے سر وہ تو کارہ ہے کائرہ میں کائرہ شہر کا نام ہے اس شہر میں یونورسٹی اذر ہے دل سو رابعہ ساتو سو بھک ہے چوتہ سو بھک ہے یہ آج شروع کرنے یا کار پڑھیں ٹائم ٹوکے کرو سر کار پڑھ لیں گے ٹھیک ہے پڑھنے کار نہیں پڑھ لیں گے آپ دونوں میں سے کریں نا یہ ویڈیو دیکھ دیں کلاس آف علومہ بھی ہے کلاس آف آیا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے